نمشکر دوستو میں ہوں پلکت مہون سنگلہ سواگت ہے آپ کا مہر شنیل میں دوستو آج ہمیں سوشیر بات کریں گے کہ کیا آتمایں آپ کے جیون کو بدل کے رکھ سکتے ہیں دوستو بہت سارے لوگوں کے جیون میں جو بھی چیزیں نیگٹیو ہیں وہ آتماوں کے کارن ہے اور بہت سارے لوگوں کے جیون میں جو چیزیں پوزیٹیو ہیں وہ بھی آتماوں کے کارن ہے ہر پرتی ایک منوشے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جیون میں جو بھی اپلپدھی پاتا ہے وہ اس کے محنت اور کرم کے علاوہ کسی نہ کسی اچھے پتر کا ہاتھ بھی ہوتا ہے اس کا اشروات بھی ہوتا ہے اس کا سیوگ بھی ہوتا ہے اور جو بھی منوشے جیون میں دکھ پاتا ہے پریشانیاں پاتا ہے کشٹ پاتا ہے روک پاتا ہے شترو پاتا ہے پیماری پاتا ہے کوئی نہ کوئی آپدہ پاتا ہے اکال مرتیو کو پرابت ہوتا ہے تو اس میں خود کی گلتیاں اور کرموں کے علاوہ نکرات مکرجاؤں کا بھی وشیش طور پہ ہاتھ ہوتا ہے تو آپ کے جیون میں اگر کوئی بھی سپیرٹ ہے کوئی بھی پارالوکک شکتی ہے چاہے وہ کسی کے دوارہ بھیجی گئی ہے تنتر سے آئی ہے آپ کی گلتی سے آگئی ہے آکرشت ہوگئی ہے یا آپ نے بلالی ہے یا آپ کے بھون میں مکان میں پہلے سے تھی یا آپ اس کے چپیٹے میں آگئے ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کے جیون کو نکراتمک طور پہ پربابت ضرور کرے گی اور کوئی بھی ایسی شکتی ہے جو بہت اچھی ہے بہت پوزیٹیو ہے بہت آپ کا بھلا چاہتی ہے تو وہ پورے صحیح کرے گی کہ آپ کے جیون میں چینجز آئیں پوزیٹیوٹی آئیں آپ کے فائدے ہوں آپ کے کام بنیں آپ کو جیون میں ہر کچھ پرابت ہو یہاں تک کیوں آپ کا ڈھال کی طرح آپ کے ساتھ رہتی ہے آپ کا صحیح کرتی ہے آپ کی مدد کرتی ہے آپ کے کاموں کو بناتی ہے اور نکراتمک جائے کیا کرتی ہیں کاموں کو بگاڑتی ہیں سامنے والے کا من بدل دینا اس کے من میں نیگٹیوٹی بھر دینا آپ کے پرتی کہ آپ کوئی بھی ڈیل کرنا چاہو ڈیل نہیں ہوتی کوئی آپ کے گھر میں نوکر نہیں ٹکتا آپ کے یہاں کام نہیں بنتے ہیں فیکٹری بار بار بند ہو رہی ہے ہر طریقے سے بار بار آپ بیمار ہو رہے ہیں تیوہاروں پہ آپ خاص کر بیمار پڑ رہے ہیں تو کئی نہ کئی ہمارے جب شطروں نکراتمک ارجاؤں کا استعمال کرتے ہیں یا تنتر کے مادھیم سے ہمارے اوپری چیزیں چھوڑتے ہیں تو وہ بھی ہمارے جیون کو پرابت کرتی ہیں جب نکراتمک طور پہ کرتی ہیں تو یہ سوال ضرور من میں کبھی نہ کبھی پرتیک وقتی کے آتا ہے کہ ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں مہرت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی بار بار نیگٹیو کیوں ہو رہا ہے نکراتمک طا ہمارے ہی جیون میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے اوروں کو اچھے نوکر کیوں مل جاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں ملتے ہم کیوں بیمار ہو رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے اوروں کو علاج فائدہ دے رہا ہے وہی علاج ہمیں کیوں نہیں دے رہا ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اس میں ہمیں دکت ہو رہی ہے بہت سے سوال مند میں آتے ہیں جس نوکری پہ ہم ہیں اس میں ہمیں ہی کیوں پروبلم ہو رہی ہے دوسرے کو کیوں نہیں ہو رہی ہے ہمارا بوس ہم سے ہی کیوں چڑھاوہ ہے دوسرا جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اس سے کیوں نہیں چڑھاوہ تو اور ہمارا کام بنتے بنتے رک رہے ہیں اوروں کے نہیں ایسا ہو رہا ہم تو میٹ ماس بھی نہیں کھاتے تو ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جو نون ویچ کھاتے ہیں وہ تو خوب فلفور رہے ہیں تو تو کئی نہ کئی اس طریقے کے کوشنز آتے ہیں تو کئی نہ کئی نیگٹیوٹی کا ہاتھ بہت بڑا ہوتا ہے جو آپ کے کاموں کو بگاڑتی ہے آپ رات کو یوج نہ بنا کے سوتے ہو کہ اگلے دن میں یہ کروں گا اور اگلے دن وہ کام ہو ہی نہیں پاتا the moment آپ کوئی بھی چیز سوچتے ہو وہ کچھ ہی ٹائم بات آپ دیکھتے ہو عمل میں نہیں ہا پاتی آپ جس بھی انسان کے بارے میں سوچتے ہو کہ جس سے ملتے ہو کہ یہ اچھا ہوگا وہ ہی انسان نیگٹیو نکل آتا ہے برا نکل آتا ہے جس سے آپ نے امیدے لگائی تھی وہ ہی انسان آپ کی امیدیں توڑ دیتا ہے تو کئی نہ کئی اس میں نقراتمہ کرجاؤں کی بہت بڑے کھیل ہوتے ہیں جو سامنے والے کا مائنڈ بھی بلیف سے ڈس بلیف میں کنورٹ کر دیتی ہیں اور سامنے والے بیکتی ہم سے ملنے کے بعد اس کے اندر ایک نقراتمک تا پیدا ہوتی ہے ہمارے پرتی ایک بے وشواسی پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ ہمارے خود کے کام نہیں بنتے یہاں تک کہ ہمارا خود کا ایٹیٹیوٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ہی کاموں پہ خود سے ہی نظر لگاتے ہیں اور ان کو روکنے کا کام کرتے ہیں خود ایسی گلتیاں کرتے ہیں جانتے بوجھتے کرتے ہیں جس سے ہمارا کام روکے پریشانیاں آئیں اور کہی نہ کہی ہمارا من پوجہ سے ہٹنے لگتا ہے بھگوان کے اوپر سے وشواس ہٹنے لگتا ہے ہمارے من میں ایک کٹوٹا اور کرویلٹی بڑھنے لگتی ہے ہم گھر میں کلیش کرتے ہیں کڑوا بولتے ہیں اور اتنا کڑوا بولتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنا چاہیے ہم اپنی جیوہ کو دوشت کر لیتے ہیں مرابول بول کے اور پھر اس کے بعد ہماری پوجہ ایمی سویکار نہیں ہوتی ہمارا وشواس اس قدر ہٹتا ہے کہ ہم تو ہر اوپے بھی گھر میں پوجہ نہیں کرتے ہیں تو کئی نہ کئی نکرات مکتہ اتنی زیادہ یہ نیگٹیو انرڈیز بڑھا دیتی ہیں کہ انسان اپنے ہیں آپ کو خود ہی برباد کرنے لگتا ہے سیلف ڈسٹرکٹنگ ہیبٹس اپنانے لگتا ہے جیسے کی شراب میں پڑ جانا سگریٹ میں پڑ جانا ڈرگز میں پڑ جانا گھر سے بھاگ جانا یار دوستوں میں پیسہ پوری طرح لٹا دینا ہر طریقے سے ایاشی میں ایش میں جوے میں لٹا دینا کہ آپ جانتے ہیں جواری شرابی اور جن کو بھی کسی بھی چیز کی لطھ ہوتی ہے maximum chances ہوتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی نیگٹیوٹی سے گرسط ہیں کیونکہ ہر انسان کا ایک ویویک ہوتا ہے ایک level of balance ہوتا ہے اور چاہے کوئی انپڑ ہے چاہے پڑا لکھا ہے اس کو پھر بھی ایک پتہ ہوتا ہے کہ اس کی حد کیا ہے اتنی سمجھ اس کو ہوتی ہے پر جب یہ سمجھ بلکل آؤٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو نہ گھر والوں کی چندہ نہ بچوں کی نہ بیوی کی آپ کو یہی نہیں پتا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ کونسی چیز ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے اس لطھ کی طرف جانے کے لئے آپ کو یہی نہیں پتا آپ بار بار شراب کیوں پیتے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا آپ بار بار گھر میں مار پیٹ کیوں کرتے ہیں پر اچانک سے کوئی چیز آپ کو پریرد کرتی ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مار پیٹ کر لیتے ہیں ماں باپ کو مار پیٹ دیتے ہیں کئی نہ کئی ناکر آتما کرجا آپ کے اوپر ہے جو آپ کو پربھاوت کرتی ہے آپ کو mind میں آپ کے اس طریقے کی cruelty کو impose کرتی ہے ہر وہ انسان جو بہت اکرامک ہے اگر ہم astrologically بھی دیکھیں تو ان کی کنڈلی negative ہوتی ہے ان کے negative چل رہے ہوتے ہیں بندی کا وناش ہو چکا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں ناکر آتما کرجاوں کا کوئی نہ کوئی کھیل ان کے جیون میں ہوتا ہے اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت لوگ ایسے ہیں جو خود سے بھی گندے ہیں خود سے ہی ان کی اپنی سوچ گندی ہے تو وہ ایسے ہیں پر ہاں negativity بھی ایک major role impact کرتی ہے کئی دفعہ گھر کے negative پتر بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں یا ہم سے برا کرواتے ہیں کیونکہ ہر آتما ایک جو ہے parlocking دنیا میں جانے کے بعد اپنے وشے میں سوچتی ہیں اس کے بہت سی جو کہتے ہیں نا جو دبیوی اچھائیں ہیں وہ شریر تیاغنے کے بعد جاگرت ہوتی ہیں اور ان اچھاؤں کو جب وہ پورا نہیں کر پاتے تو وہ frustration ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ منشیوں کے جیون کے ساتھ کھیلیں ایسا بہاری نکر آتما کرجاں زیادہ کرتی ہیں گھر کے پتر کم کرتے ہیں پر ہاں اگر گھر کے پتر negative ہو جائیں تو یہ بہاری نکر آتما کرجاں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں حالانکہ اگر آپ کے گھر کے پتر ہیں آپ ان سے پیار کرتے تھے وہ آپ سے کرتے تھے تو پھر وہ آپ کا مرات نہیں کریں گے جب مدد کرنے پہ آتی ہیں آتما تو اتنی زیادہ مدد بھی کر دیتی ہیں جس میں خاص کر ہم گھر کے positive پتروں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی رشتہ دیکھنے آیا تو وہ اپکے سپنے میں آکے آپ کو بتا دیں گے کہ اس سے کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کو کوئی deal آپ کر رہے ہو کسی سے تو آپ کے سپنے میں آکے آپ کو بتا دیں گی کہ انسان صحیح ہے یا نہیں ہے آپ بیمار ہونے والے ہو یا آپ کے یہاں کوئی misshap ہونے والی ہے تو بھی اس کا اشارہ آپ کو روتے ہوئے دینا پڑے آپ کو دے دیں گی تو کہنا کہیں جو آپ کے گھر کے پتر ہوتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کا بچاؤ کرتے ہیں آپ کو آگاہ کرتے ہیں آپ کی رکشہ کے لئے کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے ان کاموں کو بھی بنا دیتے ہیں ان deals کو بھی پورا کر دیتے ہیں جو آپ کو impossible رکھتی ہیں تو اسی طریقے سے آتموں کا بہت بڑا role play ہوتا ہے ہماری جیون میں negative کا بھی positive کا بھی اب negative spirits اگر بہار سے آ رہی ہیں ٹوٹکے سے آ رہی ہیں تو گھر کی positive spirits ان سے لڑتی بھی ہیں مقابلہ بھی کرنے کوشش کرتی ہیں پر کئی cases ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پتر کمزور پڑ جاتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا مرد پریجن جو ہمارا سیوگ پڑ کر رہا ہے ہمیں بچا رہا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے یا پڑ جاتی ہیں اکیلے پڑ جاتے ہیں اور وہ بہاری نقراتمہ کرجاؤں سے نہیں لوہا لے پاتے اور کئی نہ کئی مجبور ہو جاتے ہیں شانت رہنے کو گائب رہنے کو چھپنے کو کیونکہ پھر ان کے اوپر بھی آن پڑتی ہے تو کئی نہ کئی ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمیں اپنے دیوک شکتی کے اثر کو بڑھانا ہوگا ہمیں اپنی خود کی سپریچول گروت کرنی ہوگی اور ایشور کی کرپا پرابت کرنی ہوگی منتر جاپ سے جتنا زیادہ ہم منتر جاپ کریں گے اتنا ہمیں دیوی کرپا ملے گی جس سے نقراتمہ کرجاؤں کے پرابہ کو مروپ پائیں گے اور اپنی سقراتمہ پوزیٹیو سولز جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے پرابہ کو بڑھا پائیں گے اس میں اس کے علاوہ ریگولرلی اگر آپ ہر تیوہار پر بھنڈارہ کرتے ہیں اماوسیہ پر بھنڈارہ کرتے ہیں پرنی ماں پر بھنڈارہ کرتے ہیں تو آپ کے کام بنیں گے اب جو لوگ گریب ہیں یا مل کلاس ہیں جو فوڈ نہیں کر سکتے وہ سمپل ان کے لئے اپائے ہے کہ اماوسیہ پر پرنی ماں پر جو ہے تیوہاروں پر وہ فل لے لیں فل خرید لیں اور فلوں کو گریبوں میں باٹ دیں مٹھائی کے ڈبے خرید لیں اور گریبوں میں باٹ دیں وہ کافی ہے اسی سے ان کا کلیانڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور اپنی نیجی جیون میں بھی نیت اپنی اچھی رکھئے اگر آپ اپنی نیت گندی رکھیں گے کسی کا پیسہ ماریں گے کسی کو تنگ کریں گے یا کسی کے ساتھ چھل کپٹ کریں گے تو جو پوزیٹیوز ار جائے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گی آپ کی صدھی سادنا منترجہ پوجہ آپ کو نہیں فائدہ دے گی اور نکراتمہ کرجائیں کا پرباب آپ کے اوپر بڑھتا جائے گا جو لوگ اپنے جیون میں گندے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے اوپر بھوت پریتو کا نکراتمہ کرجائیں کا پرباب زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نکراتمہ کرجائیں بھی یہ کہتی ہیں کہ میں تو گندے کو ہی ستا رہا ہوں میں کونسا کسی اچھے انسان کے ساتھ برا کر رہا ہوں میں تو برے کے ساتھ ہی برا کر رہا ہوں تو اس میں گلت ہی کیا ہے اور پھر قدرت بھی ایسے واقعے سننے کے بعد ان کو شکتیوں کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ جب ان کو کوئی اپنی وہ دینی پڑتی ہے کہ کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں پوزیٹیو جو سولز ہوتی ہے پارلوکنگ دنیا میں جب انہیں صفائی دینی پڑتی ہے تو سب سے بڑی چیز یہی کہتی ہے کہ جس منوشے کو میں ستا رہا ہوں یہ ستا رہی ہوں یہ خود ہی اتنے گندے ہیں ان کے آپ کرموں کو دیکھئے اور جب سکراتمہ کر جائیں دیوی شکتیاں آپ کے کرموں کو دیکھتی ہیں پھر وہ کہتی ہیں کہ واقعی میں آپ تو کرور انسان ہو برے انسان ہو یا آپ نے اتنے لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے اتنے لوگوں کا پیسہ مارا ہے یا اتنے لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کی ہے مار پیٹ کی ہے اتنے لوگوں کو تنگ کیا ہے کسی کی زمین دبائی ہے کسی کے ساتھ اور کوئی چھل کپٹ کیا ہے تو جب آپ ایسے کرم آپ کے وہ جاگر ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں چھپا ہے ان شکتیوں سے کچھ بھی نہیں چھپا ہے وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے تب پھر وہ آپ کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ناکراتمہ کرجاؤں کے بھوت پریتوں کے جو پرکوپ ہیں آپ کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس لئے اپنے آدھکانج جیون میں اپنے باقی کے جیون میں آپ نے اب تک کیوں جو بھی کیا کیا اب آگے اپنے جیون میں اپنے آپ کو صدہار لو برا کرنا بند کر دو اور جن کے ساتھ برا کیا ہے ان کے ساتھ اب اچھا کرنا شروع کر دو جس سے آپ کی سکراتمکتہ بڑھے گی آپ کی پوزیٹیوٹی بڑھے گی آپ کا اورہ کلین ہوتا جائے گا جیسے جیسے اورہ کلین ہوگا نیگٹیو انرجی ہٹیں گی پوزیٹیو انرجی بڑھے گی تو اگر جیون میں آپ ترقی کرنا چاہتے ہو اور پوزیٹیو سپریٹس کی ایک ہلپ چاہتے ہو پتروں کی ہلپ چاہتے ہو تو ضرور آپ ان چیزوں کو دھیان رکھئے اور نیگٹیو سپریٹس کو دور کرنا ہے تو زیادہ زیادہ ہماری دھونی کیجئے گھر میں اور پوجا پاٹ کیجئے منتر جاپ کیجئے مٹھائی کا مننا گول ہے آٹومیٹکل ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیون کو نیگٹیو سپریٹس پر بھاویت نہیں کریں گی پوزیٹیو سپریٹس آپ کے جیون میں صحیح کارک ہوں گی تو اپنے آپ میں اگر آپ اس بات پر گوھر کریں گے تو آپ کا جیون کچھ ہی مہینوں میں بدلنے لگے گا ضرور اس کو چھ مہینے کر کے دیکھئے اور آپ اپنے جیون میں بہت بڑے بدلاؤں دیکھیں گے I hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس بات پر گوھر کریں گے اگر آپ نیگٹیوٹی کو دور کرنے کے لئے دھنی منگانا چاہتے ہیں تو سپر سپیشل ایکسٹر دھنی سے شروعات کریں گھر میں جلائیں آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمارے ہاں سے پروٹیکشن لوکٹ ضرور منگوا کے پہنیں تاکہ نکراتمہ کرجاؤں کا پربھاو آپ کے اوپر نہ پڑے جو ہم لوکٹ دیتے ہیں یہ ابھی منطرت ہوتا ہے اور یہ آپ کا بچاؤ کرتا ہے ہر طریقے کے نکراتمہ کرجا کے اثر کو بھی روکے گا اور اس کے پربھاو کو بھی روکے گا جب تک کہ آپ کے گلے میں رہے گا آپ کو فائدے ہوتے رہیں گے سمپرک کر سکتے ہیں موبائل نمبر 813-033-1007 پہ وٹس ایم میسیز دوارہ نمبر دوارہ بول رہا ہوں 813-033-1007 ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی میں ہوں آپ کا دوست بلکت مہن سنگلہ